موسیقی اسلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں صدرہ قاسم اور آج میں لے کے آئی ہوں بڑی مزیدار سی چکن بلیک پیپر کی ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار بنتی ہے ون کے جی میں نے چکن لے لی ہے سب سے پہلے ایک کپ دہی لے لی ہے ون ٹیبل سپون بلیک پیپر لے لی ہے اور اسے کوٹ لیا ہے اسی طرح زیرہ لے لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون بھنا ہوا اور اسے بھی کوٹ لیا ہے ادرک لسن کا پیز ون ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون اب سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے اب ایک باول لے لیں گے اس طرح سے بڑا چا اور اس میں ہم نے اس ساری یوگرٹ ڈال لینی ہے یوگرٹ ہماری تقریباً ہے چار سو گرام اور اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لینا ہے جناب یوگرٹ ہماری ہم نے اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے اب ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ون ٹیبل سپون جیرا ہاف ٹی سپون اور ادھر کلسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ساری چیزیں ڈال کے اسے بھی مکس کر لیں گے اچھے سے اب جناب سے اس ساری دہی کے اندر ہم نے ساری چیزیں مکس کر لی ہے اب ہم نے اپنی چکن میرینیٹ کر لینی ہے ساری چکن ہم نے اس میں شامل کر لینی ہے اور اسے ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے میرینیٹ کر کے ساری چکن ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور اب اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی تاکہ دہی کے اندر یہ ساری چکن اچھے سے مکس ہو جائے اور آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو ڈھکتے رکھ دیں گے بہت ہی مزیدار بنتی ہے اب ایک پین میں ہم نے آلی چامل کر لیا ہے اب ہم نے جو میرینیٹ کیوئی چکن تھی یا آف آور گزر چکا ہے ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے اس طرح سے ایک ایک پیس دال کے اور تھوڑا گرم کر لیتے ہیں یہ دکھے گا آلی گرم ہوگا ہے ایک پیس کو دھائی سے ایسے نکار کے اس کو فرائی کر لیں گے دونوں سائیڈوں سے اس طرح سے بہت زبردست پہلے ہم ایک طرف سے چکن کو گولڈن کر لیں گے پھر دوسری طرف سے گولڈن کریں گے یہ دیکھے گا ایک طرف سے بہت زبردست پھر دوں گا چکن کو دونوں طرف سے گولڈن گولڈن سا کلر آجائے دی جناب دونوں طرف سے ہماری چکن پھرائی ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو نکال لیں اور اسی طرح سے باقی کی ساری چکن کو بھی اسی طرح سے فرائی کر لیں گے پیل میں دیکھیں دوستی ہی باقی کی چکن پہلے پہلے چکن فرائی کی تھی وہ بھی سین میں شامل کر کے ساری فرائی چکن شامل کر کے اور جو ہماری دہی جو ہے یہ مرینیٹ جس سے کیتی ہم نے یہ ساری دہی ہم نے اس میں ایڈ کر دینی نہیں اور اس کا پانی درائی کر لینے دہی کا ٹھیک ہے ہم نے اس کا پانی درائی کر لینے سارا دھکے تھوڑی دی رکھنے گے تاکہ چکن بھی اچھے سے گل جائے پانی سارا سوپ چکا ہے ڈرائی ہو گیا ہے پانی سارا اور یہ دیکھیں اویل بھی چھوڑ دیا ہے چکن ہماری ریڈی ہے اب ہم اس میں ہرا دھنیا اٹ کر لیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور مرچیں اٹ کر لیں گے بہت یمی سی چکن ہماری تیار ہے اب میں آپ کو دو منٹ اس کو میں ڈھک دوں گی اس کے بعد میں آپ کو ڈش آرٹ کر کے دکھاتے ہوں جی جناب مزدار جناب تو مزدار سی ہماری چکن بلیک پیپر ریڈی ہے اوپر سے میں نے اسے گارنش کے لیے جو ہے ہرا دھنیا مرچیں اور فریش کریم میں نے ایڈ کی ہے فریش کریم آپشنل ہے آپ کی مرضی آپ دانے یا نہ دانے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا پھر میں آؤں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ